بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آج کل مرد حضرات اور خواتین کا اتنا زیادہ ویکنس کا پوائنٹ ریشو بھر گیا ہوئے کہ آپ کی سوچ ہوگی تھکن تھکن رہتی ہے جان بلکل بھی نہیں ہے جسم میں ایسے لگتا جیسے چکر آئیں گے اور نیچے گر جائیں گے تو آپ نے مہنگے مہنگے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا مہنگے مہنگے وائٹمینز نہیں کھانے آپ نے یہ والی ریسیپی ٹرائے کرنی ہے پھر آپ نے گلام علی فوڈز کو دعائیں دینی ہے اور چینل سبسکرائب کر لیں اگر چینل پر نئے ہیں تو اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے پھول مہانے اس کو سوفٹ نٹس بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے لینا ہے وان کپ اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ کہہ لیں گوش سے زیادہ طاقت اس میں پائی جاتی ہے اس میں کیلشیم مگنیشیم اور پروٹینز بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے آپ نے ایک کھلے مو والی کرائی لینی ہے اس میں اس کو ڈال کے اس کو ڈرائے روست کرنا ہے صرف تین سے چار منٹ ہائی فلیم پہ جب اس طرح یہ کڑکڑا سا ہو جائے گا اس کو نکال کے آپ نے دوسرے برطن میں ڈال دینا ہے نیکسٹ ہم نے لینی ہے جی ال سی ال سی بھی ہم نے ڈرائے روست کرنی ہے یہ وان ٹیبل سپون ہے اس میں بھی بہت زیادہ آپ کی طاقت اور مگنیشیم کیلشیم وائٹمینز یہ آپ کی سکین اور بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کو بھی ڈرائے روست کرنا ہے آپ نے صرف دو منٹ کے لیے پھر اس کو بھی سائٹ پہ نکال دینا ہے پھر جی ہم لے رہے ہیں یہ جو کا دلیا جو کا دلیا میں نے لیا ہے وان کپ جو چھوٹا سمال کپ ہوتا ہے چائے والا وہ وان کپ وہ لیا ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا ڈرائے روست کرنا ہے صرف دو منٹ کے لیے فلیم آپ نے میڈیم سی رکھنی ہے جو کے دلیا میں بہت زیادہ طاقت پائی جاتی ہے ہماری نانیاں دادیاں ریکمنٹ کیا کرتی تھی یہ کھائیں اور طاقت پائیں لیکن ہم نے ایسی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور جی اس میں ڈرائے روست اس کو کرنا ہے صرف دو منٹ کے لیے وان ٹیبل سپون دیسی گی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی کی جگہ دیسی گی میرا ملٹ ہو چکا ہے اس میں میں نے ڈال دیا دو کپ دودھ کے آپ نے پلین ملک لینا ہے دو کپ آپ نے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈالنا ہے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو پکاتے جائیں اور حلاتے جائیں اچھا جی جو میں نے سوفٹ نیٹس ہمارے جو تھے پھول بہانے اس میں سے تھوڑے سے سائٹ پر نکال لی ہیں اور باقی کے سارے میں نے ڈرائے ڈرائے نہ بلینڈ کر لی ہیں اس کو میں نے جو کے دلیے کے اندر ہی ڈال دیا ہے جو ہم پکا رہے تھے اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے چینی شکر یا پھر گوریاں شہر جو بھی آپ میٹھے کے لیے لے سکتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون براؤن چوگر کے ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر دیا ہے پھول بہانے بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جو ہم نے بلینڈ کیے تھے اور اس کو میں نے رکھ دیا آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پر اور جی ہمارے جو بادام تھے بادام آپ نے ایک مٹھی بادام لے لیں بادام کو میں نے کرش کر لیا یہ جی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے لو فلم پر میں نے اس کو پکایا ہے آپ اس کو ٹھیک رکھنا چاہئے ٹھیک بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں مزید تھوڑا سا روڑ ڈال کے میں نے بادام اور السی اس کے اندر ڈال دیا باقی جو تھوڑے سے بھول مہانے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیا اور مکس کر دیا ہے یہ لیں جی بہت زبردست مزیدار قسم کی ہیلتھی ریسیوی ہماری ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنا شامدار پیارے سے میں نے مٹی کے مٹکے میں اس کو ڈالیا اور جی یہ سرف کیا ہے اتنی مزیدار خوشبو آ رہی تھی کہ کمال کمال ہو گیا اس کو جی آپ ایٹ ایٹ جار میں رال کے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں جب مرزی نکالا گرم کیا کھا لیا اس کو آپ تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی گلام علی فوڈز کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں باہ باہ جی رب رکھا